آپ بھی اترے ہی مسلمان ہیں جتنے ایک عالی و دین مسلمان ہیں آپ کے پاس بھی وہی صلاحیت ہے اللہ رب تبارک و تعالی لے رکھئے بشرت ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں من عرف نفس ہو فقط عرف عرب ہو حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ رب کو پہچانیں تو آپ اپنی معرفت پہلے حاصل کریں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اللہ ہم اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہم کو اپنا بننا ہے پہلے اپنے اندر جھاکنا ہے ہمارے اندر کی قرابیوں کو نکالنا ہے کس چیزوں کے طرف اللہ رب تبارک و تعالی نے ممانیت فرمائی ہے ان چیزوں پر غور کرنا ہے کیونکہ آپ جو ہیں اپنے سب سے بہترین محاصل دنیا کے سامنے کچھ بھی بن کر کریں ایک جاپریز پروب ہے کیونکہ یورپ میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے آپ کی دعاوں سے انگریزی وہاں پر جا کے میں نے پڑھی ہے کچھ مثالیں ایسی ہیں جو میں آپ کی خدمت پر پیش کر کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہیے ایک جاپریز پروب ہے کہ ایک انسان کے تین چہرے ہوتے ہیں دوست ایک وہ چہرہ جو اپنی فیملی کو دکھاتا ہے فیملی کو صرف فیملی کو دکھاتا ہے پہلے دنیا کو دکھاتا ہے ایک چہرہ دنیا والے واہ واہ کیا زبردست ہیں کیسے عالم بہامل ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں نیک ہے یہ شو کرتا ہے پریٹنڈ کرتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے دنیا کے سامنے ایک چہرہ دنیا متاثر واہ کیا اخلاف ہے بھئی ان کے ارے آپ سے ہٹ کرواتی ہی کرتے ہیں کتنے پیارے اخلاف ہیں ان کے کبھی جھوٹ نہیں بولتے کبھی دھوکہ نہیں دیتے غصے میں تو ہم نے دیکھا ہی نہیں جب ملتے ہیں مسکورا کر ملتے ہیں گھر کو گئے کھانا بننے دی رہو گئی دماغ قراب ہو گیا بے خوف دیوانی ہو گئی اب تک کھانا نہیں بنا یہ کونسا چہرہ یہ دوسرا چہرہ ہے یہ آپ باہر نہیں بتاتے آپ بولیں گے بیوی گھر پر دل سے کھانا بنائی میں جا کے گالیاں دوں گا ابھی یہاں بیٹے ہوئے بڑے بڑے باتاں کرتے ہوئے جا کے تھوڑی بولیں گے غصے میں آؤں گا اگر کپڑے ریڈی نہیں رہے کھانا ریڈی نہیں رہا بولیے یہ آپ دنیا کے سامنے نہیں بولیں گے یہ آپ گھر میں جائیں گے تو آپ کا دوسرا جو چہرہ ہے وہ گھر والے دیکھتے ہیں کہا رہے باتاں تو بڑے باہر بہت کر کے آئے تقریر کر کے آئے اب آتے ہیں بیوی پہ گرج رہے بیوی پہ چیخہ مار رہے غصے میں آ رہے بچوں کو مار رہے یہ چیز نے ملی وہ ہنگامہ کر دے رہے اور بہت بہت باتا کرے گھر میں بیٹے ٹی وی لگا لیے ٹی وی لگا کے میوزک دیکھ رہے ہیں گانے دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا چہرہ ہے دوستو جو دنیا نہیں دیکھتی گھر والے دیکھتے ہیں یہ آپ کا ایک ہے چہرہ جو تیسرا چہرہ ہے وہ نہ دنیا دیکھتی ہے نہ گھر والے دیکھتے ہیں وہ چہرہ صرف آپ دیکھتے ہیں اور وہی آپ کا اصلی چہرہ ہے یعنی کہ جب گناہ کرتے ہیں تو گھر والوں سے بھی چھپا کر کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو بیوی بچوں کے سامنے انسٹ ہو جائے گی میری میرا مقام مرتبہ کیا رہے گا وہ ہے اصلی چہرہ آپ کا اور وہی اصلی چہرہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کے طرف نہ دیکھیں بلکہ ہر آدمی اپنا محاسب بنے آپ خود اپنے آپ کا تجزیہ کریں انیلائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہیں وہ اصلی چہرے کو آپ نکھارنے کی کوشش کریں یعنی جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تب اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ کیسا ہے جب اس کا اظہار ہوتا ہے دوستہ یعنی محفل میں ہے درود کی محفل ہے سلام کی محفل ہے تقریر کی محفل ہے بیٹے میں سبھی پڑھ رہے ہیں درمے گئے بدل گئے اور تنہائی میں گئے نعوذ باللہ اور زیادہ بدل گئے تو وہ آخری جو چہرہ ہے وہ جو آپ کے اوپر مکھٹ لگا ہوا ہے اس کو صدھارنے کی کوشش کریں من عرفہ نفسو اسی لئے حضور نے فرمایا اپنے آپ کو پہچان اندر جھانک کے دے علماء اتبال نے کہا کہ اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراخہ زندگی دیکھ اندر کیا برائیاں اندر کتنی برائیاں ہیں اندر کتنے گناہ ہیں کتنی گھٹن ہیں اندر کتنا نفاق ہے اندر کتنی منافقت ہے اندر کتنی دھوکہ دری ہے اندر کتنی دشمنیاں ہیں اندر کتنا بغض ہے اناد ہے ان سب کو نکال جب یہ نکلے گا تو تو پاک اور صاف ہو جائے گا جب یہ چلا جائے گا تو اصلی چہرہ تیرا پاک اور صاف ہو جائے گا اور جب یہ ہو جائے گا تیسرا والا جو چہرہ یعنی آپ کا جو اصل روپ ہے تو دوسرا بھی خود لقص صحیح ہو جائے گا پہلا بھی خود لقص صحیح ہو جائے گا تو اس پر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے دوستو تو قل جا الحق وزحق الباطل کا کیا معنی یہی معنی ہے دوستو اس آیت کریمہ کا کہ محبوب کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ہے تو اس باطل نظریے کو بھی مٹانا ہے باطل سے مراد صرف کفر نہیں ہے دوستو باطل سے مراد صرف شرک نہیں ہے دوستو باطل سے مراد وہ ہر جذبہ ہے جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاع سے آپ کو روکتا ہے ہر وہ شئے ہے جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے آپ کو روکتی ہے تو اللہ کا تو یہ وعدہ ہے قل جا الحق وزحق الباطل حق آ گیا ہے حق کو پہچاننا آپ کو ضروری ہے حق کی معرفت آپ کو ہم کو ضروری ہے اس حق کی معرفت کے لیے آپ کو ہم کو جد و جہد کرنی پڑے گی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی یاد رکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں ایک خدم چلتا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی میری طرف کوئی مسلمان چل کر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے آپ چلیں صرف آپ کو چلنا ہے